جناب ڈاکٹر زاکر صاحب میں اس پروگرام میں آنے میں تھوڑا سا دیر ہو گئی میرے کو اور اگر میں یہاں نہیں آ پاتا تو شاید اپنے آپ کو زندگی پر معاف نہیں کر پاتا آگرہ کی سرزمی پر آکے آپ نے یہ جو روشنائی جگائی ہے یہ واقعی میں ہم تو اس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ آپ جیسے دس بیس اور نیک دل اور اتنے پڑے لکھے اتنے انڈیکچل ایک آدمی اور پیدا کریں جس سے کہ جا کے آپ بھارت کا کونہ کونہ دیش کا کونہ کونہ روشن کریں تہے دل سے سواگت آپ کا میرا ایک چھوٹا سا سوال سوال سے پہلے تھوڑا سا ایک ہمارے بھی گرگن صاحب کے اندر گرنانک صاحب نے پوری دنیا کا چکر لگایا جس کے اندر مکہ مدینہ بھی شامل ہے اور جیسا کہ ایک سوال اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ گیر مسلم جو ہے مکہ مدینہ میں الاؤڈ نہیں یا وہاں کا کینٹورنمنٹ جو ہے الاؤڈ پرمیشن نہیں دیتا مگر یہ تو تیہ ہے آپ بانتے ہیں اسلام بانتا ہے ہم بانتے ہیں ہمارے گرنثوں کے اندر درج ہے گرنانک صاحب کے دو چیلے تھے ایک بالا اور ایک مردانہ ایک ہندو اور ایک مسلم مردانہ کی بہت خواہش تھی کہ مسلمان جب تک پورا مسلمان نہیں کہلانے کا حق دار جب تک کہ وہ کعبہ کا درشن نہ کر آئے تو گرنانک صاحب اس کو لے کے اور کعبہ گئے ہمارے گرنث کے اندر جو درج ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے ان دنوں بہت لمبا یہ قصہ ہے ایک سال لگتا تھا اور وہ روٹ سارا اس کا ورنن ہے اور وہاں جب مکہ جو مسجد کے باہر ساتھ ہی ایک دیوار تھی جہاں پر کہ بھارت کے جو مسلمان درشن کرنے جاتے تھے کعبہ کے وہ ان کو وہاں ٹھہرایا جاتا تھا وہاں کی دیکھوال جو کرتا تھا وہ ملہ جیون کرتا تھا جب گرنانک صاحب اپنے چیلوں کے ساتھ میں وہاں پر پڑے تھے تو صبح جب ملہ جیون وہاں کی صفائی کرنے کے لئے آیا تو اس نے دیکھا گرنانک صاحب کے جو پیر تھے وہ کعبہ کی طرف تھے وہ گصے میں چلایا آکے یہ کون کافر ہے جو کہ کعبہ کی طرف پیر کر کے پڑا ہے اور اس نے گصے کے اندر آکے ان کے پیروں کو جھٹکا دیا دوسری طرف کیا تو ہمارے گرند کے اندر درج جو قصہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کعبہ بھی اس سمیں ہل گیا جدر گرنانک کے پیر جاتے تھے کعبہ ادھر مرتا تھا تو وہ جور سے چلایا یہ کوئی حضرت ہے یہ کوئی اولیہ ہے تو اس سمیں کے جو قاضی تھے مکہ کے قاضی رکند انصاف تھے اور شاہ شرف کئی ہستیوں کے نام ہیں اس میں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ورجن کو آپ مطلب ایگری کرتے ہیں اور کرتے ہیں تو اس کا ہمارے مسلم گرندوں کے اندر کس طریقے سے اولیہ ہے یہ کرپیہ پتا بھائی صاحب نے ایک سوال پوچھا اپنے گرو گرن صاحب کے متعلق اور الحمدللہ میں بھی گرو گرن صاحب پڑھ چکا ہوں اور جس طریقے سے کیونکہ وقت مقتصر سا ہونے کے وجہ سے مجھے وقت نہیں ملا کہ گرو گرن کو بھی کوٹ کروں آپ کا سوال کا جواب دینے کے پہلے میں آپ سے ساتھ چاہوں گا کہ کہ ایوین گرو گرن کی کتاب پڑھیں گے آپ گرن جسے ادھی گرن کہتے ہیں اور کوئی سکھ سے پوچھیں گے کہ خدا کا تصور کیا ہے سب سے بہترین جواب کو اس لئے دے سکے گا وہ آپ کو کوٹ کریں گا جاپو جی جو گرو گرن صاحب ادھی گرن کے سب سے پہلے چپٹر ہے سب سے پہلا شلوک جس کے کہتے ہیں جاپو جی جس کے معنی ہے کہ God is true He is only one He is not begotten and He is free from fear and want کیونکہ میں انگریزی میں پڑھا ہوں اس لئے میں انگریزی میں اسے کہہ رہا ہوں کہ خدا ایک ہی ہے وہ حق ہے اور وہ نہ کسی کو جنا ہے نہ کسی کو جنیں گا اور وہ immortal ہے نہ کبھی مر سکتا ہے اور اس کو سکھ کے ذمہ جو خدا کو کہتے ہیں اوم کارا in a manifest form He is اوم کارا and unmanifest form He is ایک اوم کارا اور کئی اس کے اٹریبیوٹ سے مثال کے طور پر پروتگار اقل اور اسے رحیم کہا گیا ہے واہی گرو as one god کہا گیا ہے اور it is strictly against idol worship and اہتار ودا بائے ساب کا سوال تھا کہ انہیں گرنٹ میں پڑھا کہ گروہ نانک صاحب مکہ کے اور ان کا پیر کعبہ کی طرف تھا اور کوئی مولوی نے پیر کو ہلائے اور کعبہ ہل گیا کیونکہ یہ age of science and technology ہے اگر کوئی چیز جو کتاب ہزاروں سال پہلے لکھی گئی ہے دس ہزار سال یا چار ہزار سال تو شاید اس کے بارے میں historical record بننا مشکل ہے حالانکہ even Jesus Christ کے بارے میں دو ہزار سال historical record ہے کیونکہ sickism جو ایک اقدم نیا مذہب ہے جتنے مذہب کے مقابلے ہندوستان میں نیا ہے کچھ سے ایک رو سال پہلے 15th century میں towards the end of the 15th century گروہ نانک صاحب جو پنجاب کے تھے یہ مذہب جو قائم ہوا hardly four five hundred چار سو پانچ سو سال اور اگر یہ مان لو سپرد مثال کے طور پر مان لو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نے چاہتا ہوں کسی کو بھرا لگے مان لو یہ سچ ہے مان لو اگر چار سو پانچ سو سال پہلے اگر یہ ہوتا تھا کہ کعبہ ادھر سے ادھر ہل جاتا تھا تو historical record میں بلکل لکھا ہوتا تھا اور کئی historical record میں یہ نہیں کہ کعبہ ہلا ادھر ادھر کئی historical record آپ دیکھیں گے history اتنی الحمدللہ آٹھ سو نو سو سال پہلے ہجار سال پہلے جو موگل نے کیے بلکل لکھا ہوا historical record میں تو یہ کہنا کہ گروہ نانک صاحب وہاں گہے اور کعبہ ہل گیا یہ بلکل science کے خلاف ہے کیونکہ science میں کوئی بھی record نہیں ہے وہاں کے دیش کے record میں کہی بھی نہیں کہ کعبہ ہلا تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ گلتی سے کس نے لکھا ہوگا کئی قصے کانی یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ گروہ گنڈ صاحب میں کئی چیزیں صحیح ہے حق کی بات ہے لیکن یہ تسلیم کرنا کہ کعبہ ہل گیا یہ بلکل science کے بھی خلاف ہے science کے خلاف ہے اور اسلام میں بھی یہ نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ کوئی گیر مسلم جا سکتا ہے ممکنے چھپکے سے کوئی گیا تو ہو سکتا ہے